اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر چودری حاضر خدمت ہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں لیکن ہمارا دل ہے وہ پاکستان میں دھڑکتا ہے ایک ایسا رشتہ ہے پاکستان سے پاکستان کی مٹی سے جو جتنا دور ہم جائیں دنیا میں پاکستان سے دور ہوں تو وہ رشتہ اتنا ہی مضبوط اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے ہم پاکستانی رنگ میں اس طرح رنگے ہوئے ہیں کہ ہمارا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے جب بھی ہم آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں تو صرف پاکستانی رنگ نظر آتا ہے آج ہمارے سٹوڈیوز میں نئے مہمان ہیں ٹرانٹو میں میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کم کروں ان کی باتیں زیادہ سنوں یقیناً بعض دوستوں کے لیے بلکہ زیادہ تر ہمارے ناظرین کے لیے ان کا چہرہ نیا ہوگا جی نئے کانسل جنرل پاکستان نفیز زکریہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں کسی تمہید کے بغیر کسی تعرف کے بغیر ان سے سوالات کرنے کوشش کروں گا جس میں ہی تعرف چھپا ہوگا اور پھر ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ یہاں اپنی نئی ذمہ داریوں میں ترجیحات ان کے ذہن میں ان کے دل میں کیا ہیں تاکہ یہاں کینیڈا میں پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ اچھا نام پیدا کر سکے نفیز زکریہ صاحب بہت شکریہ اور تشریف لائے شروع کے دنوں میں تو دنر اور لنچ اور پتہ نہیں کیا کیا تقریبات ہوتی ہیں اور ٹائم نکالنا خاصا مشکل ہوتا ہے اب فورن سروس کب جوائن کی تاکہ اسی میں تعرف آ جائے اس میں جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ کہاں کہاں سے ہو کے ٹرونٹو پہنچیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے بہتا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ کے انٹرڈکشن کے اندر پتہ لگ گیا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں اور کن لوگوں سے مقاتب ہوں اور آپ کے یقین سامین یا آپ کے ویورز ہیں وہ بھی اسی جذبات کو رکھتے ہوں گے تو سب سے بہتا ہے آپ کا بہت شکریہ فورن سرویس مجھے تقریباً کوئی پچیس سال ہونے کو آگئے ہیں اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کیونکہ بڑی سیلانی طبیعت نہیں ہے باوجود اس کے کہ سرویس ڈپلومیٹک سرویس ہے تو گھومنے پرنے کا بہت شوقی نہیں ہوں لیکن ظاہر ہے سرویس ہی ہے کہ میں بہت ساری کنٹریز میں رہ چکوں یہ میری پانچویں پوسٹنگ ہے سفر کا آغاز ڈپلومیٹک سرویس کا میں نے نائنٹین ایٹی ایٹ میں شروع کیا تھا اس کے بعد سے جو میری پہلی پوسٹنگ تھی وہ ابودابی میں تھی یو اے ای میں وہ سب سے میرے خیال میں شاید ایکسائٹنگ تھی اس کے بعد جو میری دوسری پوسٹنگ تھی اس کے بعد ہم پاکستان چلے جاتے ہیں ہمارا یہ پیٹرن ہے کہ پہلی پوسٹنگ پاکستان چلے جاتے ہیں پھر وہاں سے جب نکلتے ہیں دو پوسٹنگز ہوتی ہیں تو جب میری دوسری سیکنڈ ڈائم میں بہا نکلا تو پھر میری پوسٹنگ ہوئی تھی انڈونیشیا وہاں سے پھر میں تھائیلنڈ گیا تھائیلنڈ سے پھر واپس پاکستان پھر یونائٹ کینگڈم اور وہاں سے اب میں ڈائریکٹ یہاں پہ آ رہا ہوں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میں نے میڈلیز بھی کور کیا ہوا ہے یورپ کور کیا ہے ساؤتی اسٹ ایشیا پیسیفک کیا ہوا کور اور اب جو ہے نورت امریکہ پہنچ گئے تو اب ایفریکہ رہا جاتا ہے شاید وہی نیکسٹ ہے اچھا انگلینڈ میں آپ ڈپٹی ہائی کمیشنر ہے بڑا سخت کسندہ سٹیشن ہے سخت اس لحاظ سے ہے 9-11 کے بعد دیکھیں یوکے جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ میری اپنی اسسسمنٹ ہے کہ یوکے اگر امریکہ سے زیادہ نہیں تو امریکہ جتنا ہی اہم ہے اگر آپ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں اس کو کیونکہ یوکے میں جو بھی وہاں پہ ایک تو کراس روڈز کے اوپر ہیں پاکستان سے قریب ہے پھر ظاہر سے بات ہے آپ کو پتا ہے کہ ہماری ہسٹری یہ ہے کہ ہسٹوریکل لنکس جو ہمارے پری انڈیمینڈنس کی بات کریں کہ بھی ور پارٹ آف دی بریڈیش امپائر 1947 میں الگ ہوئے تو وہ جو رشتہ ہے اچھا برا جیسا بھی آپ کہیں ہر ایک کی اپنی اسسسمنٹ ہوتی ہے لیکن ہر رشتے کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے تو وہ جو لیگیسی ہے ہماری کہ ہم ان کے امپائر میں رہے تو وہ ایک بہت سٹرانگ کنیکشن ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان آف این آن کامن ویلت کا جو ہے ممبر رہا آپ کو پتا ہے وہ جوہات اس کی میں اس کی ڈیٹر میں جاؤں گا لیکن میں بات کروں گا پاکستانیوں کے حوالے سے تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جو سب سے بڑی پاکستان کے ڈیٹر ڈائیسپورہ ہے وہ اس وقت یوکے کے ان کی تعداد جو ہے وہ 1.3 ملین کے قریب ہے اچھا which is I think the biggest concentration of Pakistanis anywhere for that matter تو اس حوالے سے دیکھیں تو انگلینڈ بہت important ہے پاکستان کے حوالے سے اور اسپیشلی ہمارے اپنے لوگ ہیں وہاں پر ان کے ساتھ ٹریڈ بھی ہمارے جو ہے خاصہ سبسٹینٹیو ہے اور اس پونٹ افیس دیکھیں تو یہ لنکیجز جو ہے اور پھر انگلینڈ کی اپنی اس کے اپنے رائٹ میں اس انگلینڈ کو اگر آپ جیج کریں تو آپ کو پتہ لگے کہ ظاہر سے آتوہ اندازہ ہوگا کہ انگلینڈ بہ حیثیت یون سیکرٹی کاؤنسل کے میمبر کے بہ حیثیت دنیا کی چھٹی بڑی ایکانومی کی حیثیت سے اور پھر ایک وقت میں عادیس دنیا سے زیادہ کہ اس کی امپائر رہی ہے تو ان حوالوں سے خاصی اپنی اپورٹنس رکھتا ہے پھر تمام بڑے بڑے جو انٹرنیشن اورگنیزیشن وہ وہی موجود ہیں نفی صاحب یہ بتائیے کہ نائن الیون کے بعد بہرحال ایک سوچ تو چینج ہوئی جب امریکہ کی بھی برطانیہ کی بھی پوری دنیا کی چینج ہوئی تو آپ اتنا عرصہ وہاں پر رہے تو برطانیہ کی سوچ میں نیگٹیوٹی بھی ہمیں نظر آتی ہے ہم دور سے دیکھتے ہیں پاکستانیوں کے حوالے سے مسلمانوں کے حوالے سے تو آپ ایک مشکل دور سے تو گزرے ہوں گے کہ ٹیلی ویژن وہاں کا میڈیا کچھ سوالات تو ایسے کرتا ہوگا جس کا جواب دینا آسان تو نہیں ہوتا نہیں بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بہت چینج آئی ہے نائن الیون جو ہے وہ اگر ہم اس کو کہیں کہ وہ ایک ہمارے ہسٹری میں وارٹر شیٹ کی حصیت رکھتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ ایک ہمارا نائنٹین سیونٹین نائن میں جو پاکستان کے اندر سوسائیٹی کے اندر ایک چینج آئی ہے پاکستان جب سوویٹ انویشن ہوا پھر اس کے بعد ہم نے پھر دوارپ نے آپ کو ایس الائی ڈیکلیئر کر دیا ویسٹ کا اور بے تہاشا قربانیہ دی بے تہاشا کام کیا ان کے ساتھ مل کے اور پورے ریجن کی سیفٹی اور سیکیورٹی اور ہر حوالے سے پاکستان نے بہت خدمات کی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کیا ہے میں یہ کہوں گا اور اس میں ظاہر سے بہت ہے ہمارا الائنس جو ہے وہ ویسٹ کے ساتھ رہی ہے تو ان حوالوں سے دیکھیں تو دیفنیٹلی پاکستان کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ آیا نائن الیون کا حانہ کہ نائن الیون سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا کسی قسم کا وہ دن جن لوگ نے یہ اٹیک کیا تھا ان میں سے کوئی پاکستانی نہیں تھا وہاں پہ جو لوگ وکٹم سے اس کے اندر ہاں پاکستانی ضرور تھے لیکن یہ ہماری اس وقت یہ سمجھ لیں کہ بدقسمتی تھی یا کیا تھا کہ ہم ایک ایسے ریجن میں ہے تھے کہ جہاں سے اس کا لنک بن گیا اور اس ویادے سے پاکستان چونکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پاکستان کی خوشخصمتی بھی ہے کہ وہ ریجن کے ایسے قطے میں مقیم ہے لوکیٹڈ ہے جیوگرافیکلی کہ جس میں ایک طرف ویسٹ ایشیا ہے دوسری طرف سنٹرل ایشیا ہے اور پھر اس کے ساؤت ایشیا کے کراس روڈز پہ ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایکنومکلی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی بہت اہمیت ہے لیکن اسٹریٹیجی کے لیے بھی آپ دیکھیں تو پاکستان کی بیتہاشہ حیثیت ہے اہمیت ہے ویسٹ کی نظروں میں تو اسی لیے ہر دفعہ جب جب ضرورت ہوئی اس خطے کے اندر ویسٹ کے کوئی انٹریسٹ ہوئے چاہے اچھے برے جیسے بھی تو ان کو ایک ایک کنٹری نظر ہے ضرورت پڑی ہمیشہ پاکستان اور یہ ایک ٹریڈیشنل ہمارے لنک رہا ہے پہلے بھی رہا ہے یہ نہیں ہے آپ کو پتا ہے اچھی طریقے سے سیونٹیز میں بھی پاکستان نے ایک بڑا مضبط کردار ادا کیا تھا ویسٹ کو اور ایسٹ کو قریب لانے کے لیے تو یوں کہ میڈیا کا کیا ایٹیٹوڈ تھا آپ لوگ کے بارے ایٹیٹوڈ جو ہے میڈیا کا آپ کو پتا ہے کہ میڈیا جو ہے نا اس کو تو ہر چیز جو ہے سینسیشنلائز کرنے کے لیے کوئی آٹم چاہیے تو میڈیا بہت زیادہ پوزیٹیف چیزوں کو دیکھتا ہے نہیں تو پاکستان میں بے تہاشا پوزیٹیف چیزیں ٹھیک ہے نا ہو جاگر کرنے کے پانٹ آف یو سے اگر دیکھا جائے ہمارے کیا چیز ایسی نہیں ہے دنیا جہان کی ثقافتیں ہوا موجود ہیں پاکستان کریڈل رہا ہے تمام اولڈس سیولیزیشنز کا وہاں پہ تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ٹوڈیس رزورٹس بے تہاشا ہے دنیا کی خبصت ترین جگہے ہیں لیکن وہ سب نیوزمن کو یا میڈیا کے لوگوں کو وہ اٹریکٹ اتنی زیادہ نہیں کرتی جتنی سینسیشنل قسم کی نیوز اٹریکٹ کرتی تو جب یہ ہوا ظاہر ساتھ ہے پاکستان پہ اس ایرینہ کے اندر آ گیا جہاں پہ ویس نے انویزن کیا تھا افغانستان کا ایزی ٹارگٹ بھی بن گیا پاکستان ایزی ٹارگٹ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ جب آپ اگر ہمارا جیوگرافک لوکیشن دیکھیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ایک بورڈر جو ہے وہ آج تک کبھی تھنڈا نہیں ہوا صحیح دوسرا بورڈر جو ہے اس کے ساتھ وہ گرم کبھی نہیں تھا لیکن اب بہتحاشا گرم ہو گیا لیکن اس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو ہے وہ نرم گرم ہی رہے ہمیشہ سے اور تیسری طرف بھی جو ہے وہ پوری دنیا کا فوکس ہے تیسری بورڈر کی طرف تو اس ویے سے بھی ہمارا ایک مسئلہ ہے چوتھا بورڈر ہمارا چائنہ کے ساتھ ہے جو کہ بہت ہی فرنڈی ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آل ویدر فرنڈشپ ہے ہماری ان کے ساتھ تو ان حوالوں سے دیکھا جائے تو خبریں بنانے کے پونٹ او فیو سے پاکستان جو ہے بہت بڑی اٹریکشن ہے نیوز وغیرہ کے لیے تو تو میں سمجھتا ہوں کہ یوکے کے میڈیا is no exception تو انہوں نے بھی جو ہے پاکستان کو اسی حوالے سے target کیا پھر چونکہ وہاں پہ سب کچھ ہو بھی رہا تھا اسی ریجن کے اندر پھر پاکستان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آیا جہاں ہمارے بہت سارے دوست ہیں وہاں بہت سارے ایسے لوگ بھی جو پاکستان کے خیرخواہ نہیں ہیں صحیح تو انہوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا پاکستان کو گاہے بگائے جھوٹے طریقے سے unfounded چیزوں کے اوپر جو ہے link کرنے کے لیے کہ اچھا جی فلاں ٹاریس ایکٹیوٹی یا فلاں جگہ ٹاریس پکڑا گیا ہے تو ان کا کسی نے کسی طرح پاکستان کے لیگ رہا تھا اچھا نفیز اکریس صاحب جو دوسرے ممالک ہیں یا ایسی قوتیں ہیں جو پاکستان کو سمجھتی ہیں کہ یہ ٹارگٹ کریں یا جس کو ہم inverted کومہ میں ہی لے لیں دشمن تو وہ اس وقت بڑی سرگرم ہوتی ہیں چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو طاقتیں ہیں وہ کیا چاہتی ہیں پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان غیر مستحکم رہے تاکہ وہ جو اپنے ان کے عزائم ہیں وہ پورے ہوتے رہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرم ہماری بھی سنو میں چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں نئے کانسل جنرل پاکستان نفیس زکریہ صاحب